بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کیسے ہیں آپ سب؟ آج نوول مالا کی نئی قسط کا آغاز کرتے ہیں امید ہے کہ پچھلے ایک ساتھ کی طرح یہ قسط بھی آپ کو بہت پسند آئے گی ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس چینل کو مزید بہتر بنا سکیں ہمیں آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا اور اپنے اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہاں لائک کرنا مت پھولئے گا اللہ حافظ کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادھی سے کارڈ ڈالتی ہے پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں بھلے کون ٹپ ٹپ گرنے لگے اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو اس کی کرنوں کو جھور سکتے ہو اور وہ تمہیں کبھی نہیں جلائے گا نہ مالیں تاریخ تھی پانچ اپریل شہر تھا اسام آباد کا اور وقت تھا سبح گیارہ بجے کا ہوتل سویٹ کی اونچی کھڑکی سے دھوک چند کے ماہر فرید کے چہرے پہ پڑھ رہی تھی وہ آنکھیں بند کیے کھڑا موتیے اور لیونڈر کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اندر اتا رہا تھا ماہر پیچھے سوفے پہ بیٹھے مینجر مالک نے پکارا انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ دو کبرے کھوڑ لے ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی یہ کنفیوکرس نے کہا تھا اور جانتے ہو اسے کیا چیز کبر تک لے گئی تھی اپنے بیٹوں کی موت و غم وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا سچ سی سرگوشی میں موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک تب ہی ڈوڑ بیل بجی ماہر فرید اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا مالک قدرے چونک کے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑا دروازے کے پار کیف جمال رکم کا پیکٹ لیے کھڑا تھا مالک نے سر سے پیٹ تک اسے دیکھا اور پھر مڑ کے ماہر کو وہ ہنوز اسی طرح کھڑا تھا اسے آنے دو مجھے معلوم تھا یہ واپس آئے گا وہ مڑے بنا بولا مالک نے اس لڑکے کو گھوٹے ہوئے راستہ چھوڑ دیا میں یہ نہیں کر سکتا کیف سوفے تک آیا اور پیکٹ میز پہ رکھ دیا اس کے چہرے پہ شدید اس طرح تھا ماہر فرید بلاخر اس کی طرف گھوما اس کے تاثرات سپاڑ تھے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے کیا رکم کم ہے سادکی سے سوال کیا جو کیف جمال کو پتھر کی طرح لگا آپ کو لگتا ہے آپ ہر انسان کو پیسے سے خرید سکتے ہیں کیوں کیا میں نے تین منٹ پہلے تمہیں نہیں خریدا وہ سوفے کے پیچھے سے نکل کر کیف کے سامنے آ کھڑا ہوا پھر مالک کی طرف گردن موڑی ہم نے اپنے مہمان کو چائے کہوا نہیں پوچھا کہوا نہیں کافی مالک نے کھنکارتے ہوئے اسے نظروں میں تادی بھی اشارہ کیا میں کافی پینے واپس نہیں آیا میں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں دیا کیف نے ناگواری سے سامنے کھڑے وجیہ اور دراز کا آدمی کو دیکھا دیکھا آپ یہ کام مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں آپ کسی کو بھی خرید سکتے تھے اس نے یہ کیوں دوسری دفعہ پوچھا ہے ماہر فرید کے لبوں پہ مسکراہت بکھر گئی اس نے ایک نظر مالک کو دیکھا اسے بتا دیں کیوں ماہر مالک نے سفید عبر اٹھا کے تنبیہ کی ماہر اور کیف آمنے سامنے گھڑی کی چھے اور بارہ کی سوئیوں کی طرح کھڑے تھے اور مالک ایک طرف نو کی سوئی بنا بیٹھا تھا میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند آیا تھا باقی جتنے لوگوں کی پروفائل مجھے مالک نے دکھائی تھی ان کے نام بورنگ تھے نام کے علاوہ تمہارے اندر کوئی قابل توجہ شہر نہیں تھی وہ مسکرہ کے بولا مالک نے جیسے ریلیکس ہو کے سانس لیا اس کے تنے اصاب دھیلے پڑ گئے ایک لمحے کو اسے لگا تھا ماہر فرید اس نوجوان کو اصل بات بتانے جا رہا ہے لیکن خیر اب تم بتاؤ کہہ جمال کہ تمہاری واپسی کی اصل وجہ کیا ہے تم صرف یہ سوال کوچھنے نہیں آئے کہتے ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے ایک لمحے کی بے دہانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے اور کیف جمال نے اس وقت اس ایک لمحے کو پکڑ لیا تھا مالک کا ماہر کو منع کرنا اور ماہر فرید کا آگے سے بات بنا دینا بھلے کیف جمال ایک ناکام انسان تھا اور وہ ماہر فرید اور اس سفید بالوں والے جیسے شاطر نہیں تھا لیکن وہ ذہین تھا اور اس ایک لمحے نے کیف جمال کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی وجہ تھی جس کے باعث یہ امیر سائیکوپیٹ کیف جمال سے مدد لینے میں مجبور تھا اور یہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا تھا ماہر فرید کو اس کے ضرورت تھی اس کے ذہن میں چھایا اس پرطانوی بزنس مین کا سارا روپ اور خوف چٹکی میں ہوا ہو گیا میں چند باتیں کلیر کرنے آیا ہوں اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز بے خوف اور گردن اٹھی ہوئی تھی چند باتیں اوکے پہلی بار ماہر نے یہ تبدیلی محسوس کی تھی اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالا اور انگلی پہ گننے لگا اس کے انداز میں تمسخر تھا پہلی بات یہ کہ بھلے میں اس کام کے لیے راضی ہوں لیکن میرے بھی ایک بہن ہے وہی بہن جس کی شوہر کے تم نے پیسے دینے ہے آگے چلو کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی جو پیسے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ میری کسی لگزری میں نہیں لگیں گے میں ان سے اپنے کرزیں اتاروں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا البتہ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ نہ کچھ برا کروں گا اور نہ ہونے دوں گا اس کا گارڈ بننے اور اس پہ نظر رکھنے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کو نقصان پنچانا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا اور دوسری بات ماہر فرید کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے ماہر فرید نے ہاتھ گرا دیا اور مسکرا کے مالک کو دیکھا میں کہہ رہا تھا نا اسے مزید رکم چاہیے مالک بھی ہلکا سا مسکرایا اور شانے اچھکا دیئے ماہر واپس سوفے پہ بیٹھا تو پیچھے کھڑکی سے آتی دھوک کا رستہ کھل گیا وہ سیدھی کیف کے شہرے پر پڑھنے لگی مجھے مزید رکم نہیں چاہیے کیف سامنے والے سوفے پہ بیٹھا اور اسی سنجید کی سے کہتا گیا مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جو رکم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو کرزوں کی ادائیگی میں نکل جائے گی مجھے اس جوب سے کیا ملے گا ہوں بولتے جاؤ ماہر فرید نے اسے سوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ جمالی اس کے چمکتے بوٹ میں چھت سے لٹکتے فانوز کا عقص دکھائی دینے لگا آپ نے کہا آپ میرا بزنس سیٹ کروا دیں گے ظاہر ہے اپنے پیسے اور تعلقات کے ذریعے کیف سو سوچ کے بول رہا تھا آواز نہ ڈر تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اپنے ذریعے بھی کریں مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے بزنس ہمیشہ فلوپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی مجھے میری غلطی نہیں بتاتا آئیڈیاز ہیں میرے پاس منٹور نہیں ہے تم چاہتے ہو میں تمہیں منٹور کروں وہ حیران بھوا تھا آپ کر سکتے ہیں آپ ایک کامیاب بزنس مین دکھائی دیتے ہیں وہ پہلی دفعہ ماہر فرید کے سامنے ٹیک لگا کے بیٹھا دل البتہ زور سے دھک دھک کر رہا تھا اتنی ساری دولت خود سے کمائی نہیں جاتی کیف جمال یہ کسی سے لی جاتی ہے کیا تم نے وہ مشہور منکولہ نہیں سنا کہ you don't make a billion dollars you take a billion dollars وہ تلخی سے بولا اس کے چہرے پہ اس وقت کیف جمال کے لیے ناپسندیدگی تھی گوڈ فادر کیف ہلکا سا مسکرائیا لیکن کم از کم آپ کو اس دولت کو بڑھانے کا ہنر آتا ہوگا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے منٹور کریں میرے پاس بیبی سٹنگ کے لیے وقت نہیں ہے مگر کیف نہیں سن رہا تھا وہ کہے جا رہا تھا جب تک میں آپ کے اس کام کا حصہ ہوں میں ساتھ ساتھ اپنے نئے بزنس پلان پہ بھی کام کروں گا دو ماہ کے اختتام پہ جب یہ گارڈ والی جوب ختم ہو جائے گی میں اپنا پلان لے کر آپ کے پاس آؤں گا آپ اس پلان کو دیکھیں گے اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو عمل میں لانے میں میری مدد کریں گے مالک کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اب وہ شدید اکتا چکا ہے سنو لڑکے اب تم اپنے قط سے بڑی باتیں کر رہے ہو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ایک منٹ مالک ماہر فرید نے ہاتھ اٹھا کیسے روکا اور کیف کی آنکھوں میں جھانکا میرے منٹور کرنے سے تمہیں لگتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤگے جی بلکل ماہر ہلکا سا ہسا تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے تم کیف جمال ایک ناکام انسان ہو اور تمہارا بزنس پلان اس دفعہ بھی ناکام ہوگا کیف کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزرے اس کے ہونٹ بینچ گئے میرا بزنس پلان دیکھے بغیر آپ مجھے ناکام کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بزنس پلان کبھی نہیں بنے گا تم اگلے دو ماہ زائع کر دو گے وہ بے رحمی سے بولا اور اگر دو ماہ بعد میں آپ کے پاس اپنا پلان لے کر آ گیا تو ماہر فرید پھر سے ہز دیا چلو آج تم پہ ایک تجربہ کرتے ہیں کیف جماعت ماہر مالک نے تنبیہ کی لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا میں اکثر سوڑتا تھا کہ کیا ایک انسان تمام وسائل کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے کیونکہ آدھی انسانیت اپنی ناکامی کا ذمہ دار وسائل کی کمی اور غربت کو ٹھہراتی ہے مگر تم میرے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہو کیف تم میرے اس سوال کو حل کرو گے اس کی آنکھوں میں چیلنگ تھا اگلے دو ماہ تمہیں یا تمہاری فیملی کو کوئی مالی پریشانی نہیں فیس کرنی پڑے گی تمہیں اپنے کام کے لیے بہترین آلاد دیے جائیں گے جو بھی آفیس ایکوپمنٹ چاہیے ان کی مالک کو لس بیٹو وہ تمہیں سب مہیا کر دے گا مالک اس بات سے بلکل خوش نظر نہیں آتا تھا لیکن خاموشی اس کی مجبوری تھی میں تمہیں دو ماہ دیتا ہوں تم اپنا پلائنگ بناو دو ماہ ایک لمبا عرصہ ہے تم دن کے چند گھنٹے بھی کام کرو تو یہ کر سکتے ہو تم گھر سے کام کرتے ہو چاہو تو تمہیں ہم کوئی آفیس یا لگزری اپارٹمنٹ بھی فرام کر سکتے ہیں جہاں تم سکون سے دن کے چند گھنٹے کام کر سکتے ہو مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم بزنس پلان بنا لوگے اس کی چمکتی آنکھوں میں تمسخر تھا کیف نے ضبط سے ساس ادھر کھینچی میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا ناممکن تم دو ماہ تک اتنی سہولیات کے باوجود بھی ایک بزنس پلان نہیں بنا سکوں گے مالک اور میں تمہارے جانے کے بعد اس بات پر شرط لگائیں گے کیونکہ تم ایک سست انسان ہو تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے ہیں میں آپ سے مختلف ہوں ماہر فرید صاحب آپ ایک نارسسسٹ ہیں آپ کے کیف جمال بولا تو اس کا لہجہ سپار تھا آپ کے لئے اپنی انچی کرسی پہ بیٹھ کے بے روزگار نوجوانوں کی ناکامی کا مزاق اڑانا بہت آسان ہے آپ سونے کا چمچ موں میں لیے بڑے ہوئے ہیں آپ اپنی محنت سے یہاں نہیں پہنچے آپ پریولیجڈ ہیں آپ کے والد نے آپ کے لئے ایک بہت بڑی بزنس ایمپائر چھوڑی ہے جسے آپ خوبصورت لڑکیوں کا پیچھا کرنے میں زائع کر رہے ہیں تمہارے پاس دو ماہ ہیں اسے کیف جمال کے الفاظ سے فرق نہیں پڑا تھا اسی محضوظ انداز میں بولا مگر میں جانتا ہوں کہ تم دو ماہ بعد بھی کوئی پلان لے کر نہیں آوگے اور پھر میں ہر بزنس ڈینر پہ ہر سیمینار پہ تمہارا قصہ سنایا کروں گا کہ کیسے انسان ہر شہ کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے ماہر فرید اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ مسافرے کے لئے بڑھایا کیف نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا وہ لمبے انگلیوں والا خوبصورت ہاتھ تھا ایسے ہاتھ مجسمہ سازوں یا پیانوں بجانے والوں کے ہوتے ہیں کیف نے اس سے ہاتھ ملا لیا میں آپ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں کیف نے ہاتھ ملا کے چھوڑ دیا پھر وہ رکا اب اسے ایک مشکل سوال پوچھنا تھا اگر کسی وجہ سے میں دو ماہ سے پہلے اس جوب کو مزید نبھانے سے انکار کر دوں اگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے دی گئی رقم واپس لے لیں گے اور اپنی مدد کھینچ لیں گے وہ نتائج جاننا چاہتا تھا ماہر فرید کی مسکراہت غائب ہو وہ تین چار قدم آگے آیا یہاں تک کہ وہ کیف جمال کے این مقابل آگ کھڑا ہوا اس کی چپتی نظریں کیف کے وجود کے اندر تک گڑ گئیں تم نے کبھی سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک سے غائب ہو جاتا ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے ڈیری سروس والے دودھ کی بوتلیں رکھ جاتے ہیں پینک لیٹرز اور اخبار سے اس کا میل باکس بھڑنے لگتا ہے مگر کسی کو خور نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہیں حتیٰ کہ دودھ خراب ہو کے بدبو دینے لگے تب پولیس بلائی جاتی ہے اور اپارٹمنٹ کا لوگ توڑا جاتا ہے مگر جب تک بدبو نہ آئے کوئی اس لاپتہ شخص کے پرواہ نہیں کرتا تم کیف جمال اس جوب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے یہ جوب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارے اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھر گیا جیسے ہوا سے سکے پتے بکھر جاتے ہیں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا پیسے منٹورشپ اپنے بزنس کا کامیاب ہو جانا یہ سب اس کی ضروریات تھی لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودے میں پھسا دیا ہے مزید کچھ پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو ماہر فرید نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی میری لندن کی فلائٹ ہے مجھے واپس جانا ہے زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس کیف جمال نے کچھ کہنے کے لیے لپ کھولے اسی وقت روم کا دروازہ کھٹکا ایسے نہیں جیسے بیل بجاتے ہیں بلکہ ایسے جیسے کوئی جوتے سے دو تین دفعہ ٹھوکر مارتا ہے ماہر فرید نے کیف سے نظر ہٹائی اور مالک کو دیکھ کر عبروں سے دروازہ کھلنے کا اشارہ کیا مگر مالک نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محس کندے اچھکا دیئے اس کے پاس کارڈ ہے خود کھول لے گا کیف ابھی تک بے بس مگر چکتی ہوئی نظروں سے ماہر فرید کو دیکھ رہا تھا اس کی آخری بات کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا تھا چند لمحے بعد کارڈ سوائپ ہونے کی بیٹھ بجی پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی ایک دروازہ کھلنے میں کتنی محنت لگتی ہے یار تم لوگ میرے ساتھ یہ جان بوجھ کے کرتے ہو اندر داخل ہونے والا شخص جنجلاتے ہوئے کہتے کہتے رو گیا کیف ابھی تک ماہر کو دیکھ رہا تھا لیکن اسے پیچھے کھڑکی کے شیشے میں مدھم سا عقص دکھائی دیا وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ میں پکڑی پیپر ٹری میں کافی کے ڈسپوزیبل کب نظر آ رہے تھے کیف جمال کو دیکھ کے نووارت نے نظرے جھکائیں کب گنے ایک دو تین پھر چہرہ اوپر اٹھا کے کمرے میں مجود افراد کی گنتی کی اب کہ وہ بولا تو آواز میں معذرت تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہم چار لوگ ہوں گے کیف جمال نے ماہر فرید سے نظرے ہٹائیں اور گردن موڑ کے اس شخص کی طرف دیکھا کیف کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس روز ہوتل سویچ میں وہ تین نہیں چار ہوں گے مبین منزل پہ موسم بہار اس سال اداس اداس سبت رہا تھا بوگن ملیا کے درخت اپنے خوش رنگ پتوں کے باوجود مرجھائے ہوئے لگتے تھے جب سے مالا کو ماں کے بھولنے کی بیماری کا علم ہوا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ ایک ایسے سر سبز باغ میں کھڑی ہے جس کو پانی لگانے والا یہاں کا رستہ بھول گیا ہے اور اب وہ لیلہاتے درختوں کو دیکھ کے سوچ رہی ہے کہ کیا ان کو کوئی پانی لگائے گا یا یہ آہستہ آہستہ مرجھاتے جائیں گے اثر باسی ہو چکی تھی اور شام کسی بھی پل دم توڑنے کو تیار تھی مالا ہینڈس فری لگائے فون اونچا اٹھائے لون میں بیٹھی تھی سکرین پہ نظر آتی ماہی کمزور لگ رہی تھی آنکھوں تلے ہلکے بجھا ہوا چہرہ وہ تکیوں کے سہارے بیٹ پہ نین دراز تھی کیا کہا ڈاکٹر نے تھوڑی سی سپورٹنگ ہوئی ہے مگر بی بھی ٹھیک ہے ماہی اداس لگ رہی مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا گیا ہے ویسے بھی ٹیسٹ ٹیوب بی بی ہے رسکی پرگننسی ہے ماہی تمہیں مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے اب اوکے وہ فکر مندی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی مالا میں پاکستان نہیں آ سکوں گی مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے سفر سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے شادی کے پانچ سال میں ماہی کے دو مسکریج ہو چکے تھے اس لیے اس کی یہ پیڈننسی بہت ہائی رسک تھی یار میں نے تمہیں پاکستان آنے کے لیے تب کہا تھا جب مجھے تمہاری کنڈیشن کا نہیں پتا تھا اور پھر تم یہاں آ کے کیا کر لوگی ماں ذرا سب بھولتی ہی ہیں ہم مینیج کر لیں گے لیکن اگر بیبی کو کچھ ہوا تو ماں سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہوگا ماں نے پانچ سال اس بیبی کے لیے دعائیں مانگی ہیں عمرہ حج تحجد نفل بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور پھر ہم آئیں گے نا کینیڈا وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہاں فلیس تم لوگ آ جاؤ اس کی آنکھوں میں امید جاگی وہ مزید بات کرتی لیکن درمیان میں غیر شناسہ نمبر سے ویٹس ایپ پہ میسیج رسیب ہوا تو وہ چونگ گئی ایک پنٹ ماہی کہہ کے چیٹ کھولی پھر لبوں پہ مسکراہت بکھر گئی اس نے میسیج انچا پڑھ کے سنایا کیسی ہیں آپ کشمالہ میں نے آپ کا نمبر اپنی والدہ سے لیا تھا اگر آپ فارغ ہیں تو کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں آپ سے ایک کام تھا یہ کون ہے ماہی چونک کے سیدھی ہوئی اب وہ اکٹھے ہو گئے زیاد سلطان کشمالہ نے کندرج گئے اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے چانے دو مالا مردوں کی انا اتنی انچی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو کبھی کام نہیں کہتے سوائے اس صورت میں کہ وہ بہت مجبور ہوں یا صرف گفتگو شروع کرنا کا بہانہ چاہتے ہوں سوال یہ ہے کہ کیا تم زیاد سے بات کرنا چاہتی ہو اس سوال کا جواب کشمالہ مبین کے پاس نہیں تھا زیاد اسے اچھا لگا تھا ایک کامیاب انسان جس کا کریئر بھی تھا خاندانی بھی تھا اور شکل و صورت بھی اچھی تھی ریپوٹیشن بھی اس کی ایک شریف اور موزز انسان کی تھی وہ 28 برس کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب اسے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے اسے شادی سے کوئی بیعر نہ تھا بس ابھی تک جو رشتے اس کو میسر ہوئے تھے ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس کا کوئی خانہ ہمیشہ چیک ہونے سے رہ جاتا تھا زیاد سلطان البتہ اس کے تمام خانوں میں سب سٹک لگاتا گیا تھا ماں کی بیماری کا علم ہونے سے پہلے اگر یہ سب کچھ ہوتا تو شاید وہ خوش ہوتی لیکن کل سے ساری دنیا ہی بدل گئی تھی اس نے فون رکھ دیا اور گردن اٹھائے جامنی پڑتے آسوان کو دیکھنے لگی دور اوپر چند پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے ہم گھروں کو لوٹنے میں اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں کہ آگے بس اندھیرہ ہمارا منتظر ہوتا ہے موئید دوپہر میں گھر آیا تو مالا نے اس کو سامنے بٹھا کے ساری بات بتائی موئید کچھ دے سوچتا رہا پھر اس نے سر ہلا دیا زیادہ سے زیادہ الزائیمرز ہوگا ہم اس کو دعاوں سے مینج کر سکتے ہیں اور آج تو ماں بلکل ٹھیک ہیں شاید وقتی ہو موئید ہمیشہ کلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھا کرتا تھا مالا کی تسلی کروا کہ وہ ماں کے پاس جا بیٹھا اس وقت وہ لاؤنج کے تف پہ بیٹھی سلائیوں سے اون کا سویٹر بن رہی تھی ماں کے بیبی کے لیے بننے والا یہ کوئی چوتھا سیٹ تھا موئید ان سے ادھر ادھر کے سوالات کرنے لگا ماں کے تمام جواب درست تھے ایک بات بھی نہیں بھولی ماں آپ واقعی بھولنے لگی ہیں یا ہمارے ساتھ شگر لگاتی ہیں موئید آخر میں ہنس کے بولا ماں نے پرے بتمیز کہہ کے اس کے کندے پر اون کا گولا دے مالا گولا موئید سے ٹکرا کے فرش پہ جا گرا اور دھاگا کھلتا گیا کچن سے لاؤنج میں آتی مالا کے پیروں میں گولا جا کے رکا مالا میرے ویزے کا کیا بنا وہ مالا سے اپنے ویزے کا پوچھنے لگیں ماہی کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا اور ماں کا ارادہ تھا کہ اس کی ڈلیوری کے وقت ماہی کے پاس جائیں گی وہ کیسے اکیلی یہ وقت گزارے گی ویزا جلد آ جائے گا ماں وہ جھک کے گولا اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور دھاگا لپیٹھیں لگی اس نے ویزا تب اپلائی کیا تھا جب وہ ایک ریسٹورنٹ کی کامیاب مینجر تھی تب اس کا ارادہ تھا کہ ماں کے ساتھ کینیڈا جا کے چند دن رہ کے آ جائے گی اور ماں مہینوں وہی رہیں گی مگر اب حالات مختلف تھے اب وہ اس باگ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ کوئی اس کو پانی لگانے والا نہ تھا مالا آج یو شور ماں بھولنے لگی ہے یہ بلکل نورمن ہے یار کچن میں آؤ مالا نے اسے گھور کے انگریزی میں کہا وہ اس کے پیچھے چلتا آیا اور کچن آئی لینڈ کی ٹاپ پہ بیٹھ دیا ساتھ رکھی ٹوکری سے ایک سیب نکال کے اس کی بائٹ لی میں کہہ رہی ہوں ماں ٹھیک نہیں ہے موئی تو وہ ٹھیک نہیں ہے یہ دیکھو وہ انگریزی میں کہتی فریزر کا دروازہ کھوڑ کے دکھانے لگی کہ ماں کو سپوکن انگلیش سمجھ میں نہیں آتی تھی ماں کا فریزر کبھی اتنا خالی نہیں ہوا ہمیشہ فروزن آئٹم کباب کوفتے وغیرہ بنا کے رکھتی تھی پورے گھر کی صفائی پودوں کی کانٹ چھانٹ سب خود کرواتی تھی تم سارا دن ہسپٹل ہوتے ہو تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہی ہوں ہمارا گھر کبھی اتنا بے تردیل نہیں ہوا تو یار بخت بھی کو کھینچو نا اس سے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے اپنی طرح سے حل بتایا ملازم خود سے کچھ نہیں کرتے گھر کی مالکن ان سے کام کرواتی ہے یا نہیں کرواتی ماں نے ساری عمر اپنے گھر کو سوارنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے اگر وہ اس کام کو بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی تو وہ ٹھیک نہیں ہیں اسے اب موید پہ غصہ آ رہا تھا ان بھائیوں کو ارام سے بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی اچھا بابا میں ایک نیورولوجس سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں وہ کراچی گئے ہوئے ہیں سو اموار تک آ جائیں گے ہم منگل کو انہی کو دکھا دیں گے منگل میں چھے دن ہے موید مالہ ریلیکس میں کسی آنکھ سے نیورولوجس کو نہیں دکھا سکتا ورنہ اس طرح تو میرے سینئرز بھی بہت ہیں انگریزی بولتے ہیں میرے سامنے تاکہ مجھے سمجھ نہ آئے آئے پڑے وہ لاؤنج میں بیٹھی سلائیاں چلاتے ہوئے ان کی آوازیں سن رہی تھیں تب ہی بخت بھی باہر سے کچن میں داخل ہوئیں تو موید نے انہیں روک لیا آپ ذرا میری بات سنیں اس کی آواز سخت ہو گئی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ماں کو میٹھا کھانے کو دیتی ہیں میں ان کی شگر جتنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ ان کی چوپلوسی کے چکر میں اسے بڑھا دیتی ہیں آج سے گھر میں میٹھا نہیں بنے گا ورنہ میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا کل کو ہمیں ماں کی گھٹنے کی سجری کروانی پڑ گئی تو یہ شگر کا کنٹرول نہ ہونا کتنا نقصان دے ہو سکتا ہے آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا مالا چونک کے اسے دیکھنے لگی بظاہر مالا کو وہ تسلی دے رہا تھا مگر اندر سے وہ خود پریشان تھا البتہ وہ ظاہر نہیں کرے گا وہ ماں پہ گیا تھا ماں کہتی تھی کہ موید اندر سے گہرا پوہاں ہے اور شاید مالا بھی ماں پہ ہی گئی تھی اپنے غم کو اندر ہی اندر لے کر گھلتے رہنا ان دونوں کی عادت تھی ماں ہی ایسی نہیں تھی ماں کا کہنا تھا کہ وہ ان کے اباں پہ گئی تھی ذرا کوئی سے تن کرے وہ آس تینے چڑھا کے اگلے کی سارے دنیا اُلٹنے پہنچ جاتی تھی وہ پریشان ہوتی تو دل میں نہیں رکھتی تھی کمیونیکیٹ کرتی تھی صاف صاف بول کے اس مسئلے کو حل کرتی تھی موید اور مالا نے اس روز فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے موید اب ڈیوٹی آورز کے بعد کہیں نہیں جائے گا بلکہ ماں کے پاس بیٹھے گا اور مالا تو پہلے ہی اسلام آباد واپس نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی مبین منزل کا کچن بھی باقی گھر کی طرح سر سبز پتوں سے آراستہ تھا سنک کی کھڑکی کی سلاکھوں کے ساتھ منی پلانٹ کی بیلے اوپر چڑھتی دکھائی دے رہی تھی کاؤنٹر کے ہر کونے میں سبز بوتلوں میں بھی منی پلانٹ سجے تھے وہ وستی گول میز پہ اداسی بیٹھی اپنے ساتھ برا جمان پورے جہاں بیگم کو دیکھ رہی تھی وہ سر جھکائی لہسن چھیل رہی تھی وہ دیسی لہسن مگوایا کرتی تھی جو چھیلے جانے میں وقت لیتا تھا اس لئے ماں جب فارق ہوتی لہسن چھیلنے لگ جاتی لون کے سوٹ پہ سفیر چکن کا دوبتہ انہوں نے سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑوس رکھا تھا وہ نرمی سے ان کی کنپٹیوں سے نکلتے بال پیچھے کرنے لگی وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اپنی ساری دولت ڈگری اور کامیابیوں کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہے وہ اللہ ہے اور بس اللہ ہی ہے دفعہ تن ڈرٹی کچن کا دروازہ چر چڑھاتا ہوا کھلا اور کسی نے کھنکارتے ہوئے اس کی توجہ چاہیے مالا نے بجا ہوا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے کیف کھڑا تھا جینس پہ بھوری ڈریس شرٹ کے آستین پیچھے موڑے گھیلے بال ماتھے پہ پکھےڑے وہ ہر صبح کی طرح ہشاش پشاش اور مسکراتا ہوا تھا بوس میں کافی بنا رہا ہوں آپ کو چاہیے مالا نے نفی میں گردن ہلا دی ماں نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا یہ بوس کیا ہوتا ہے جیسے سلیم کہتا ہے کشمالہ بی بی ویسے کہا کرو ساتھ ہی بڑھ بڑھائیں کسی انگریز کی اولاد نہ ہو جی بڑی بی بی میں چلتا ہوں کیف سنبھل کے بولا اسے ماں کی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا یہ واضح تھا واپس آؤ میاں ماں نے اسے گھورتے ہوئے دو ہنگلیوں سے آنے کا اشارہ کیا جی کیف مت زبزب سا آگے آیا اور ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا منی پلانٹ والی کھڑکی اب کیف کی پشت پہ تھی مالا نے دلچسپی سے ہتیلی پہ تھوڑی جوائے اسے دیکھا ماں کی ڈانٹ بڑی دلچسپ ہوتی تھی بل خصوص تب جب وہ کسی اور کو پڑے نہ مجھے ایک بات بتاؤ تمہیں تمہارے امہ باوہ نے کوئی عدب عداب سکھائے ہیں یا نہیں انہوں نے کوشش تو کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے مالا نے مسکراتے ہوئے اسے گھورا ماں کو اس کے انداز پہ مزید تک چڑھ دی رات سونے کے لیے ہوتی ہے میاں اور دن کام کرنے کے لیے یہ جو تم رات بھر لون میں ٹہلتے ہوئے فون پہ لگے ہوتے ہونا ساری آوازیں آتی ہیں مجھے میں فون پہ کیف کے چہرے پہ نہ سمجھی کا تاثر اُبرا جیسے اسے ماں کی بات سمجھنا آئی ہو مالا کو لگا شاید ماں مکس اپ کر رہی تھی ماں سوتے وقت ایسی نہیں چلاتی تھی اس کی ہوا سے ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا وہ کھڑکی کا ایک پٹ کھولے رکھتی تھی یوں لون کی آوازیں صاف اندر آتی تھی ساری بڑی بی بی میں دھیان کروں گا کیف نے تابداری سے بات سنبھال لی ماں بڑھ بڑھا کے بخت بی کو آواز دینے رہی کیف الٹے قدموں ڈرٹی کیچن کی طرف بڑھ گیا دروازہ بند نہیں کیا بس خاموشی سے اپنی کافی بنانے لیتا ماں وہ نرمی سے کہتی ماں کے قریب ہوئی میں نے اس کو چوکی دار کی ڈیوٹی بھی دیئے اب پوری راہ پرسی پہ فارق تو نہیں بیٹھ سکتا بیچارہ کالز کا لیتا ہوگا خیر ہے ماں نے ناپسندیدگی سے ڈرٹی کیچن کی طرف دیکھا جہاں کیف ان کی طرف پشت کیے کافی بنا رہا تھا ڈرکیوں سے باتیں کرتا ہے ساری رات توبہ استغفراللہ مالا کو ہسی آگئی آپ کو کیسے پتا زارہ زارہ کی رٹ لگا رکھی تھی کانس نے کوئی دوست ہوگی اس کی جانے دیں ماں نے خشبگی نگاہوں سے اسے گھورا بیبی مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے آج کل سب چلتا ہے ماں ان کو مزید تپانے کے لیے ہم سرارہت دبا کے بولی کبھی اپنی ماں کا کوئی دوست گھر آتے دیکھا برداشت ہوتا تم لوگوں سے مرد اور عورت ازر سے ابت تک دوست نہیں بن سکتے مرد مرد ہوتا ہے اور عورت عورت وہ لحسن کا چلکہ اتارتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہ نے آدم اور ہوا کو جب زمین پہ اتارا تو مختلف جگہوں پہ اتارا ان دونوں کو ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کئی برس لگے تھے اللہ نے ہر انسان کا جوڑ اس دنیا میں اتارا ہے کسی کو مل جاتا ہے اور کسی کو نہیں مگر وہ ہوتا ضرور ہے اور ہر انسان ساری زندگی اسی جوڑ کو تلاش کرتے رہتا ہے دوستی کے نام پہ بھی مرد اور عورت دوسرے شخص میں اسی جوڑ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بختو وہ بختو کو آواز دیتی ہوئی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اٹھ گئے اور فریج کی طرف بڑھے ہیں کافی میکر چلاتے ہوئے کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے کلین کچن کی گول میز پہ بیٹھی لڑکی کو دیکھا وہ اپنی ماں کی بات پہ دل کھول کے ہسی تھی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائیں اس کا سبز آنکھوں والا چہرہ دھلا دھلایا اور شفاف لگ رہا تھا اس نے ایسے مہربان چہرے والی لڑکی کبھی دیکھی تھی کیا؟ شاید نہیں بختو یہ بچے ہوئے سالن نکالو اور ڈبوں میں ڈال کے ہمسائیوں کے ملازموں کو دے آو ماں روز اتنا کھانا نہ بنایا کریں اگر آس پاس بانٹنا ہی ہوتا ہے آج ایک سالن بنا لیں اور ساتھ ان پرانے سالن کو چلالیں ماں نے گھور کے اسے دیکھا اب میں گھر کے ملازموں کو باسی سالن دوں گی اور اپنے بچوں کو نیا سالن بی بی ایسی تفریق تمہاری ماں نے کبھی نہیں کی اوف ماں میں کھا لوں گی پرانا سالن آپ بخت بھی اور سلیم کے لیے نیا بنا لیں جل کے بولی ماں نے ان لوگوں کو ملازم نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا تھا کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کھلانے سے کسی کا رز کم نہیں ہوتا ماں فریج کا دروازہ بند کر کے اس طرف مڑی تو دیکھا ڈرٹی کچن میں کھڑا کیف اپنی تازہ بنائی کافی کا گھونٹ بر رہا تھا ساتھ ہی اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی در آئی موں کیوں بنا رہے ہو کیف نے چونک کے انہیں دیکھا وہ اسے ہی گھرو رہی تھی اس نے جلدی سے کپ نیچے کیا اتنی اچھی نہیں بنی اس لیے کیوں میاں بفت بھی جو چولے کے ساتھ کھڑی تھی چمک کے بولی جب میں نے چائے بنا کے دی تھی تو کہتے تھے میں چائے نہیں پیتا اب یہ ولیتی کافی ہلک سے نیچے نہیں اتر رہی کیف نے مک کاؤنٹر پہ رکھا اور ان کے سامنے آیا اب کے وہ بولا تو انداز جلا کٹا تھا میں نے کہا تھا بفت بھی کہ میں ایسی چائے نہیں پیتا جو آپ بناتی ہیں کالے پانی جیسی میں خالص دودھ کی کڑک چائے پیتا ہوں جو کافی دیر تک چولے پہ کڑتی رہی نکھرے تو دیکھو بفت بھی برا مانگے اور یہ کافی میکر میں نے کشمالہ بی بی کے لیے نکالا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے ہاتھ کی کافی نہیں پی سکتے چھبا چھبا کے بفت بھی کو اطلاع دی مالہ کو لگا کہ اب کیف کو ماں سے ڈانٹ پڑھنے والی ہے لیکن خلاف توقع ماں اسے چند لمحے دیکھتی رہیں پھر آہستہ آہستہ واپس اپنی کورسی تک آئیں تو خود اپنے لیے بنا لیا کرو کڑک چائے ماں کا انداز عام سا تھا مجھے بنانی نہیں آتی اس نے کندے اچھکا دیے واؤ کچھ تھا جو کیف تو نہیں کرنا آتا تھا پہلے کون بنا کے دیتا تھا کیف نے جواب نہیں دیا اور ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا واپس آؤ اور کہوے کا پانی رکھو میں تمہیں سکھاتی ہوں کڑک چائے بنانا تاکہ تمہارے نخرے ختم ہو ماں نے گھور کے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا کیف ہلکا سا مسکران دیا ماں کی ڈانٹ کے پیچھے بھی ان کی فکر تھی چاہے ملازم بھی ہو لیکن اسے اس کی پسند کا کھانا پینا ملنا چاہیے وہ چھپ چاہ پاپس آیا اور ان کی ہدایت کے مطابق کا ہوا رکھنے لگا مالا کو اس سے ہمدردی ہوئی ماں کے ساتھ جو کچن میں کام کرتا تھا اس کو ڈانڈ بھی ساتھ ساتھ پڑھتی تھی البتہ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں چُبھا تھا کسی کانٹے کی طرح جو فصلوں میں چلتے ہوئے پائنچوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں اس کے گھر میں کون تھا جو اسے اتنی محنت سے کڑک چائے بنا کے دیا کرتا تھا کیف نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ایسے بہت سے افسانے اور نوول سننے کے لیے میرے چینل نوولز ہی نوول کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا پت بھولیں شکریہ